سو گئے آرام سے سو گئے بھائی توجہ رکھ کرنا ہے اسی کو حضرت داکہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کشف المعجوب کی اندر امام غزالی اخیاء العلوم کے اندر اخیاء العلوم کے اندر اخیاء یوکھی اخیاء باب افعال کو غزنے میں اخیاء العلوم ہے اخیاء العلوم اخیاء العلوم کے اندر امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ رب نے ادر یہ منظر دیکھا جبرائیل اور میکائیل کو اللہ نے طلب فرمایا خوانہ میں دے چکا ہوں اور میں جو کبالہ آن کر رہا ہوں حقیق سے مدار ہے تو فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل میں نے تمہیں پیدا کیا تمہارے درمیان مواخات قائم کی میں نے تمہیں پیدا کیا تمہارے درمیان مواخات قائم کی صرف اتنا پھرک ہے کہ ایک کی عمر تھوڑی سی زیادہ دوسرے کی عمر تھوڑی سی کم ہے ایوگو مایو سرو عمرکل اخی کون ہے تمہیں سے جو اپنی عمر زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کو جنگی جاتا ہے بھا بھا دونوں نے انکار کر دیا جبرائیل کہتا ہے میری بھر زیادہ تمہیں نہیں دیتا میکائی کہتا ہے میری جاروں میں کم دیتا اس مقام پر ربیج الجلال نے پرمایا بھلا کنتما مثل علی ابن عبیدان اور کیا ہوا تمہیں تو آنی جیسے نہ ہو سکے نبی کے اس بائی جیسے نہ ہو سکے تم اپنی عمر کا کچھ حصہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو ادھر دیکھو نظرہ اوہ نظرہ الہ علی ابن عبید طالب اوہ مکہ کی باتی میں جرہ دیکھو کچانہِ مصطفیٰ پر دیکھو ادھر علی پوری زندگی نبی پر قربان کر کے لینا اور یہ کہ بھی یہ تا ہے پھر بھی گویا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں پیدا نہ بسک جہاں دو جہاں کروں تیرے نام پہ جہاں پیدا نہ بسک جہاں دو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا کروں کیا کروڑوں جہاں نی تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا کروں کیا کروڑوں جہاں نی یا نبی اللہ حصن بھی تیرے دین پر قربان حسین بھی تیرے دین پر قربان زین و دابدین بھی دین پر قربان جفر اوزادم بھی دین پر قربان عبدالی اکبر علی اسغرب بھی دین پر قربان ساری نشل دین پر قربان اور یار سن اللہ میری نشل میں خوصے چلی بھی تیرے دین پر قربان محن exactamente کہا کرو کیا کرو جہاں نہیں کو دو جہاں سے پینی تھی برا دو جہاں سے پینی تھی برا کرو کیا کرو نو جانی کرو کیا کرو اور سن لو امام علی مرتضیٰ کرو اللہ مجھو کری آپ کی مسئلتوں میں سے یہ مسئلتہ بخصہ رفصت آپ نے اسنین کریمین کو بلایا فرمایا شن حسین یاد رکھنا میری نکاح دیکھ رہی ہے بڑے کڑے نمتحان تم پیانے والے ہیں تمہیں زیر دیا جائے گا گلیجہ کٹے گا پہتر چکڑے ہو کر گلیں گے یاد رکھنا حسین پیرے تیج پیدے چپاں سے سبا کیا جائے گا سردن سے جدا کر کے نیزے پہ اٹھا کر شام کے بازاروں میں پھیرایا جائے گا خیموں کو آگ لگے گی تیرے نو نحان گلیوں کو ہاں کو خون میں خطا کیا جائے گا تیرے گرانے والوں کو اس طریقے سے اونٹوں کی نگیوں پشتوں پر زدیروں میں جگڑ کر جگڑ کر بٹایا جائے گا یاد رکھنا یاد رکھنا اس وقت تمہارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے ایک ہی تمہارا جسمہ ہونا چاہیے وفا کا یہ دقاظہ ہے چھیکید عالم سے تعلق کا یہ دقاظہ ہے تم جانا باز نہ رہنا اچھلی نظریہ سے جانا کہ میں جاؤں گا کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں جاؤں گا کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن اسلام ہی کاری ملے دوا کو جہاں سے بھی میری جی بنا کرو کیا کروڑا جہانی کرو کیا کروڑا جہانی کرو کیا کروڑا جہانی اللہ حرماتا ہے جبریل تو بھی جا میں قائل تو بھی جا ایک سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ امام غزالی لکھتے ہیں داتا صاحب لکھتے ہیں اللہ حکر کمیرہ ہو داتا صاحب جن کے بارے میں ایک بار بھی پڑھنے پیچ بھی پل سپے میں کرنے کے بار داتا صاحب کے قدموں میں آکے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا داتا صاحب لکھتے ہیں اللہ حکر ماتا ہے جبریل تو بھی جا میں قائل تو بھی جا ایک قلیل یہ سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ ایک پائنٹی کی طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ پتا چل جائے سمانے والوں کو کہ جو محمد پر جان قربان کرتا ہے رب پریشتوں سے اس کی احفات اور اسی مقام پر پوچھ کر کر اندر ہوگی بولا بولا داتا کے قدموں سے پریشتوں سے بہتر ہے پریشتوں سے بہتر ہے مچان بننا مگر اس میں لگتی ہے مہینر سے آنا مسجد مسجد میں آنے سے آنے سے نسان بندہ بریشتوں سے بہتر بنتا ہے مسجد سے باہت جانے سے نہیں لگتی ہے صرف کڑے اور جنابے والا ان چہرس اور بنگوں کے سوٹیں لگانے کی وجہ سے یہ وہ مہنت آچھتی ہوتی وہ رسول اللہ کی اداوں کو پنانے کی وجہ سے مہینر کی اداوں کو اپنانے کی وجہ سے وہ مقام ملتا ہے اور پوری دار علی مرتلا کی حفاظت کی جبرائیل و میکائل نے اور ربیان برما رہا ہے لوگوں میں سے وہ ہے وہ کنوالا جو جن بیچ گیا اللہ پر اللہ کی رضاق اللہ کی رضاق و خریدہ نتا کی پوری کلندر جیسے پوری کلندر جیسے بھی لوگ کہتے ہیں جب پانچ درییاں عبور کی لگ روحنی شریفی اپنے پوری کلندر کرکے پانچ درییاں عبور کی مجحو AS جب پانچ درییاں بھر نیکی لگ u جب تو اللہ تعالی نے میرے سر پر اندر ہی گتا ہے اس لیے اخبار کہتا ہے گر تو بھی نہیں درجہان بھوت را گر تو بھی نہیں درجہان بھوت را اب باز کرتاں نبز مغرب آفتاں آیا یہاں پرشتے علی کو دیکھ رہے ہیں بھئی میں روکی آپ کو صغیر لے جانا چاہتا ہوں جہاں علی کسی کو دیکھ رہے ہیں مقام صحبہ غزبہ خیبر سے واپسی سب نماز پڑھ چکے ہیں علی کی نماز رہتی ہیں حضر کی نماز نہیں پڑھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے دیکھتے سورج روکی بھوڑا ایک آسمان کا سورج ایک نبوت کا سورج ایک فدق کا آفتاب ایک رسالت کا آفتاب اگر یہ تو روز آتا جاتا ہے یہ وہ آفتاب ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں دنیا میں آیا تھا تو تین دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں تین دن تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی یہ وہ آفتاب ہے اور جب سے ان کے ساتھ آنکھ لڑی ہے جب کے ساتھ ان کے پر آئیں کسی آنکھ لڑی ہے کسی اور پر کب پڑی ان سے لڑی تھی آنکھ کے برسوں گزر گئے ان سے لڑی تھی آنکھ کے برسوں گزر 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 گزرگ